بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں احمد تاسین کاشکر بھائیو آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل پر جو ہے وہ تیلے کے حملہ کے حوالے سے کہ گندم کی جو فصل ہے اس کے اوپر تیلہ جو حملہ آور ہوتا ہے یہ کتنا اقصان پہنچا سکتا ہے ہماری فصل کو ہماری اس سے پیداوار کتنی متاثر ہو سکتی ہے کس وقت کنٹرول کرنا چاہیے تو اس سوال انفارمیشن فارمز آگ سے شرک کروں گا تو انفارمیشن جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو کاشکر بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ اس وقت گوب کی حلط میں موجود ہے اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ سٹا بھی نکال چکی ہے تو اس وقت جو ہے ہماری گندم کی فصل پہ جو ہے وہ تیلے کا جو حملہ ہے اس کو دیکھنے میں آیا ہے جیسا کہ اس وقت میں فیلڈ میں موجود ہوں تو یہ اسی فیلڈ سے لیا گیا جو ہے یہ پتہ ہے گندم کا تو اس پہ دیکھیں کہ یہ واضح طور پہ جو ہے آپ کو تیلے کا حملہ جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا اس لئے کہ یہ تھوڑا قریب کر کے دکھا ہوں تو یہ واضح اس پہ جو ہے وہ تیلے کا حملہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو کاشکر بھائیو اس کو جو ہے ہم کس طرح جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس حوال انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے اس کو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انعاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن حالات و واقعات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تاکہ ہماری پیداوار بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور ہم ایک اچھی جو گندم ہے اپنے کھانے کے لیے سٹور کر سکیں اگر تو ہماری گندم کی فصل پر جو ہے وہ تیلے کا حملہ کہیں کہیں ہیں مطلب بہت کام ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سپریہ کرنے کی اگر حملہ شدہ تک تیار کر چکا ہے ہم گندم کی فصل جو گزر رہے ہیں تو ہمارے کپڑے کالے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیلے کا جو حملہ شدہ تک تیار کر چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہو چکا ہے تو پھر جو ہے آپ سپرے کریں گندم کی فصل کے اوپر تو اس صورتحال میں جو ہے ہمارے جو بمپر پیداوار لینے والے فارمر ہیں جن کی اس درجے کی گندم ہے بھاری گندم ہے جن کی تو وہ جو ہے اپنی گندم کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں ڈیلی جو ہے اس کے پاس سکاوٹنگ کا عمل جاری رکھیں جیسے ہی ان کو تیلے کا حملہ دیکھنے میں نظر میں آئے تو لازمی جو ہے اس کے اوپر سپرے کریں بھاری گندم میں جو ہے وہ تیلے کے حملے خوبی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے شدہ سپس semاء ا inspires نوازان کے خیال کے چانسز زیادہ ہوجاتے ہیں تو جو ہلکی درمین میں درمیانی غندم ہے اس میں جو ہے وہ چانسز کام ہوتے ہیں تو جیسے ہم یازم ہم ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے ہمارے فروری کے محبوری کے محبنے میں موسم زیادہ گرم ہوگا sogar тамperature بڑھے گا تو تیلے کا جہا ہم قوقع حملے کے دور کام ہو جاتے ہیں اس کا جو ہے وہ pressure کام ہو جاتا ہے تیمری زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس لیے فارمزرات سے گزارش ہے کہ اپنی گندم کی جو ہے وہ پیس کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ لازمی اور یقینی بنائیں ڈیلی اپنی گندم کو جو ہے وہ پیس کاؤنٹنگ اس کی کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی پیداوار جو ہے اس کو متاثر ہونے سے بچا سکیں مجھے امید ہے کہ فارمزرات کو اس انفارمیشن کی ضرور سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئند ایک نئے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ